پاترہ چال گھوٹالا معاملے میں شیف سینہ کے سنجے راؤت کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے سنجے راؤت کو لے کر ایڈی ہر روز نئے خلاصے کر رہا ہے سوموار کو عدالت میں ایڈی کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ راؤت نے اپراد کے ذریعے آئی رقم کا استعمال ممبئی کے علی باغ میں زمین خریدنے کے لئے کیا پرورتن ندیشالے نے وشیش پی ای میلے کورٹ کو بتایا کہ زمین بیچنے والوں نے بھی سنجے راؤت کی اور سے خرید کی پشتی کی ہے ایڈی کا کہنا ہے کہ سنجے راؤت نے جن پانچ لوگوں سے زمین خریدی تھی ان میں سے دو کے بیان درج کیے گئے ہیں ان لوگوں کے نام ان دستاویزوں میں بھی پائے گئے تھے جنہیں 31 جولائی کو سنجے راؤت کے گھر پر ہوئی ریڈ کے دوران برامت کیا گیا تھا پرورتن ندیشالے نے کہا کہ ان لوگوں نے مان لیا ہے کہ انہوں اتنی ہی رقم ملی ہے جتنی برامت کیے گئے دستاویزوں میں لکھی گئی ہے ایڈی نے کہا کہ زمین بیچنے والوں نے سویکار کیا ہے کہ اس ڈیل کے لیے انہیں کیش میں رقم دی گئی تھی اب یہاں پہ بڑا پیچ ہے ایڈی نے کئی کڑیوں کو جوڑا ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایڈی جب کاریوائی کرتی ہے تو بہت سو سمجھ کر پہلے اس کا آدھار بناتی ہے کاغذی طور پر سارے کنیکشن دیکھتی ہے اور جب معاملہ پکتہ ہوتا ہے تو ایسی بڑی کاریوائی کرتی ہے انہیں سنجے راؤت بری طرح سے فس چکے ہیں سنجے راؤت کے خلاف کئی اہم ثبوت ملتے چلے جا رہے ہیں اور یہ پختہ بھی ہوتے جا رہے ہیں جنہیں کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے انہیں یہ بھومی سنجے راؤت کو بیچنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا اس طرح کی بات بھی کہی گئی ہے سپیشل جج ایم جی دیش پانڈے نے سنجے راؤت کو اس کے ساتھ ہی بائیس اگستک کے لیے نیای گراست میں بھیج دیا ہے 31 جولائی کو گھر پر چھاپے ماری اور قریب 17 گھنٹے تک پوچھتا آج کے بعد سنجے راؤت کو ایڈی نے ارشت کر لیا تھا سنجے راؤت کو آرثر روڈ جیل میں رکھا گیا ہے یہی نہیں ان سی پی کے نیتا نواب ملک اور انیل دیش مک بھی بند ہیں یہی پر حالانکہ نواب ملک فلال ایک نیجی اسپتال میں علاج کرا رہے ہیں فلال عدالت نے سنجے راؤت کو انومتی دیئے کہ وہ گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں اور دوائیاں بھی لے سکتے ہیں سنجے راؤت نے عدالت سے کہا تھا کہ وہ دل کے مریض ہیں اور ان کے لیے بیڈ کی ویوستہ ہونی چاہیے اس پر کوٹ نے کہا تھا کہ سی ایم او کی اور سے جانچ کے بعد ہی یہ آدیش دیا جا سکتا اگر ڈاکٹرز کہیں گے کہ ہاں انہیں بیڈ کی ضرورت ہے ان کی استطیس طرح کیے تب ہی بیڈ موئیہ کر آیا جائے گا جج نے کہا تھا کہ نیجی طور پر جیل میں کسی کے لیے بیڈ کی ویوستہ پر ویچار نہیں کیا جا سکتا اس سمبند میں جیل پرشاسن اچت انتظام کرے گا سنجے راؤت کی بیل کا ویرود کرتے ہوئے ایڈی نے کہا تھا کہ انہیں باہر نکلنے کا موقع ملا تو وہ ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں پربھاوشالی ویقتی ہیں وہ ثبوتوں کو مٹا سکتے ہیں اور پھر ان کی ریکوری کر پانا آسان نہیں ہوگا اس بات کو کوٹ نے مانا ہے اور انہیں جیل بھیز دیا گیا ہے سنجے راؤت جیل گئے ہیں سنجے راؤت کی مشکلیں بڑھ رہی ہیں اور یہ سب کچھ ایک ایسے سمیے پر ہو رہا ہے جب مہاراج کی سیاست میں ادھو تھاکرے پوری طرح سے اکیلے پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن دونوں ماملے الگ الگ ہیں ہاں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہے کہ دونوں ماملے ایک سمیے پر سامنے آئے ہیں پاترہ چال گھٹالا آج کا ماملہ نہیں ہے لمبے سمیے سے چلا آ رہا تھا سنجے راؤت کو لے کر کئی بار سوالیاں نشان کھڑے ہو چکے تھے لیکن ایڈی کی کاریوائی میں جو گتی آئی ایڈی نے جس طرح سے لگاتار چھاپے ماری کی اور جس طرح سے اب کورٹ میں کاریوائی آگے بڑھ رہی ہے اس سے کئی راجنیتی گلیاروں میں اس طرح کی چرچہ ہے کہ یہ سوچی سمجھی رننیتی کی تحت کیا گیا کام ہے اور سنجے راؤت کو فسا دیا گیا ہے بری طرح سے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے جو کہ عجید پاوار نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ ان کے خلاف کچھ چیزیں ملی ہوں گی اسی لئے ایڈی کاریوائی کر رہی ہے اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو ساکش مل رہے ہیں وہ گمبیر انیمتتاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہاں تک کہ اپراد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا پلات بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ بنایا گیا تھا کیش میں لیندین ہوا تھا ان چیزوں سے انکار کرتے رہے ہیں پہلے سنجے راؤت اور اب ان کے بارے میں ساکش ملنا ان کی مشکلوں کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے حالانکہ سنجے راؤت ابھی بھی اسے راجنیتی سے پریرد بتا رہے ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ادھو تھاکرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یعنی کہیں نہ کہیں وہ اشاروں اشاروں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پر یہ سارے دباؤ اس لیے بنایا جا رہے ہیں تاکہ وہ ادھو تھاکرے کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہ ساری چیزیں ایسے سمیں پر ہو رہی ہیں جب بیہار میں بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے مہاراش میں سرکار بنی تو ہے لیکن منتری مندل وستار سے لے کے سرکار کو چلائے رکھنے تک بہت ساری چنوٹیاں بی جے پی کے سامنے پیش آ رہی ہیں اور ان سب چنوٹیوں میں سنجے راؤد بھی ایک بڑی چنوٹی بنے ہوئے تھے برحال سنجے راؤد اب جیل میں ہے اور سنجے راؤد کے اس ماملے میں ان کی مشکلیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں ان کے خلاف کئی ساکش ہیں جو ایڈی نے کوٹ میں پیش کیے ہیں اور یہ جتنے بھی ساکش مل رہے ہیں یہ گمبیر انیمتتاؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن فلال سنجے راؤد جیل میں ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں آمار جلائے اور پائیں خبریں لگاتار